کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کسی آسمان کے اندر کوئی پھٹن نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جلہ محید القریم نے لوگوں کی توجہ کروائی فرمایا کہ تم بار بار آسمان کی طرف دیکھو بار بار دیکھو ہر بار تمہاری نگاہ ناکام ہو کے واپس لوٹ آئے گی اللہ کی شاہ میں تمہیں نقص نہیں نظر آئے گا اتنا خوبصورت اس نے آسمان بنایا جس شاہ کو بھی غور سے دیکھیں گے نا وہ اللہ تعالیٰ جلہ محید القریم کی عظمت و شان کا مو بولتا ثبوت ہے آسمان بے مثال بنایا زمین بے مثال بنائی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے چریند اور پرند کو دیکھ رہے ہیں مخلوقات کو دیکھیں ذرافہ دیکھ لیں لمبی سے گردن بنا دی اوپر مو لگا دیا جسم بڑا بنا دیا اونٹ کی گردن لمبی بنا دی ہاتھی کا ناک لمبا بنا دیا سونڈ بنا دی کسی کی ٹانگیں لمبی کر دی کسی کے بازو لمبے کر دیے کسی کو کسی طرح بنا دیا اور اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا کہ دیکھو میں کیسا عظیم خالق کائنات ہوں جو چاہتا ہوں وہ بنا لیتا ہوں جو چاہتا ہوں وہ بنا لیتا ہوں اور مختلف لوگوں نے مختلف شعبے لے لیے اور جس نے بھی اسلام کے جس شعبے کے اوپر ہاتھ ڈالا اس کے اوپر کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس شعبے پر اس کو عزت دا فرمائی کسی نے اسلام سے طبقہ شعبہ لے لیا کسی نے معاشیات کا لے لیا کسی نے علوم حدیث کا لے لیا اسی طرح ایک حدیث شریف میں ایک شعبہ آتا ہے جس کو فضائل کا باپ کہتے ہیں فضائل اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کہ آپ کے صحابہ اہلِ بائیت اور نیچے تک جتنے عظیم افراد دنیا میں آئے سب کے فضائل اس میں بیان کیے گئے پھر جب پہلے شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو سر کے بالوں سے لے کر آپ کے پیر مبارک کے تلووں تک ایک ایک شعہ محدیثین نے بیان فرما دی ایک ایک شعہ بیان کر دی اور پوری دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو یہ عزاز صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ایک ایک لمحہ بھی محفوظ ہے اور جسم کی ایک ایک شعہ کا بیان بھی محفوظ ہے ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیرہ مبارک تھا وہ مثل سیف تلوار کی طرح کا تھا اس نے اپنی طرف سے جو شعہ ذہن میں رکھی وہ یہ تھی کہ تلوار تکھی ہوتی ہے اور جب اس پہ روشنی پڑتی ہیں تو یہ چمکتی ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک اس طرح کا تھا تو صحابی نے فوری طور پر اپنے وہ جو میموری تھی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو سامنے رکھا کہا نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک تلوار کی طرح کا پتلہ نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک تو چاند کی طرح گول تھا چاند کی طرح گول تھا اور پھر اس چیرہ مبارک پہ بھی جو ایک ایک شہ ہے نا کان مبارک ہے ناک شریف ہے آنکھیں ہیں آنکھوں کے اوپر پلکیں ہیں بھویں ہیں ایک ایک شئے محدیسی نے بیان کی جب شادی ہوتی ہے نا کسی بندے کی تو جو لڑکی والے ہوتے ہیں اس لڑکی کو اچھی طرح تیار کر کے بیچتے ہیں اچھی طرح تیار کر کے بیچتے ہیں تاکہ خوبصورت ہوگی تو تعلق مضبوط ہوگا محبت قائم ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جللہ محید القریم نے خود تیار کر کے دنیا میں بیچا تھا اور صحابہ اکرام ورزوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک دونوں آنکھوں میں جب کوئی دیکھتا تھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے سرمہ ڈالا ہوا ہے قدرتی سرمہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرمہ ڈالا ہوا تھا سلائی کے ساتھ نہیں ڈالا تھا اور پھر یہ خوبصورتی کی انتہا ہے کہ کسی کی آنکھوں کے جو بال ہیں جس کو پلکے کہتے ہیں وہ لمبیوں پلکے لمبیوں صحابہ اکرام ورزوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتی ہیں کہ نبی اکرام شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی پلکے لمبی تھی اور جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھو اس پر فدا ہو جاتا تھا اور کئی صحابہ نے اس میں احادیث بیان کی روایات بیان کی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی بات کہنے کے لئے اپنے ہونٹ مبارک کھولتے لب کھولتے تو آپ کے دندانے مبارک جو سنایا دو سامنے والے دانت ہیں ان کے درمیان سے نور نکلا کرتا تھا سبحانہ اللہ